آج آپ لوگوں کے لیے میں لے کہا ہوں ایک ایسی ویڈیو جو آپ کی کافی انفرمیٹی ویڈیو آپ کے لیے ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے کافی ہلفل ہو سکتی ہے آپ کو جن لوگوں کو عمرہ پر جانے کا شوق ہے اور ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا کہ کیا کیا چیزیں ساتھ لے کے جانے ہیں ان لوگوں کے لیے میں ایک شارٹ ویڈیو لے کے آئے ان کے چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ ساتھ کیا کیا لے کے جانے ہیں ان ٹینشن ہوتی رہتی ہے انٹ ایم تک کہ کیا لے کے جانا ہے کیا ضروری ہے تو آپ کو میں مہتصر سی چیزیں بتاؤں گا جو ضروری ہیں باقی اکسٹر آپ جتنی مرضی لے کے جا سکتے ہیں لیکن جو ضروری ہیں وہ آپ لوگوں کو میں چیزیں بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ بھائی ڈاکومنٹس کی کپی جو ہے نا ایک ایک دو دو لازمی کروال ہیں یہ بہت ضروری ہیں اور ایک ہوتل میں رکھ دیں ساری کا اپنی اور ایک اپنے ساتھ رکھیں اور دوسری بات ایسے آپ ورکے لے سکتے ہیں آپ سے آپ خط لے لفافے لے سکتے ہیں اگر آپ زیادہ فیملی جا رہے ہیں تو لیادہ لیادہ لفافے میں اپنے سارے ڈاکومنٹس پاسپورٹ وغیرہ شناتی کار وغیرہ ہر چیز اریجنل وہ بھی اپنے ساتھ رکھنی ہے وہ اپنے چھوڑنی نہیں ہے دوسرے نمبر پہ بھائی کپڑے زیادی بات آپ لے کے جانے آپ نے اور یہ بھائی ٹوپیاں جو محنت لے ہیں کافی سارے دوست یہ پانچ چھے ٹوپیاں ایسے آپ جتنی چاہیے لے کے جا سکتے ہیں کافی سارے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی وہاں سے مکہ مدینہ میں روزارس فول کے ساتھ جہاں پہ وزیارتیں پہ جاتے ہیں وہاں پہ مس کر کے لے کرنا اور اب زمزم میں اسے دو کے لے کرنا دیئے بھی ایک برکت والی چیز ہو سکتی ہے آپ لوگوں گئی دوستوں وغیرہ کر دینا کے لیے اور دوسری نمبر پہ بھائی ریال جو ہے پیسے اپنے یہاں سے ہی چینج کروا لیں ریال ضروری ہیں یہ کیونکہ ادھر سے ہی چینج کروا لیں تو بہتر ہے وہاں پہ جا کہ آپ کو مہنگی چیزیں ملتی ہیں تو اس لیے یہ بھی ریال بھی لے کر جائیں اور دوسری نمبر اس کے بعد جناب یہ کینٹی یہ اس لیے لے کر جا رہا ہوں بھائی ہمارے ساتھ فیملی جا رہی ہیں اور تو عورتوں کے لیے وال کاٹنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ بال بھی کاٹنے ہوتے ہیں اس کے بعد بھائی تالے اپنے بیک کو تالے بھی آپ نے لگانے ہیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں کوئی کھول کے بھائی دانہ آستہ نکال لے چیزیں تو بندہ وہاں پہ جا کے پریشانی اٹھانی پاڑ سکتے ہیں اس لیے سیفٹی یہاں سے ہی ضروری ہے اس کے بعد بھائی یہ بیک یہاں پہ بان لیں اس کے اندر آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹس رکھنے ہیں کہ کہیں جوری نہ ہو جائیں یا گر نہ جائیں کیونکہ وہاں پہ اگر گر کے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا پھر وہاں کی گورنمنٹ جو بہت سخت ہے آپ کو بتائیے اس لیے اریجنل ڈاکومنٹس سارے آپ نے اس میں رکھ رہے ہیں یہ نا اریجنل پڑے ہیں تو آپ دوسرے فوٹو کپ بھی لے لیں اریجنل اس میں ہونے چاہیے فوٹو کپ بھی آپ نے ہوتل پہ چھوڑ دینی ہے ٹھیک ہے اور سکے تو ساتھ بھی لے لیں ایک ایک آپ بھی لیکن اریجنل آپ کے ساتھ ہر وقت ہونے چاہیے اس کے بعد بھائی میں نے اپنے دوست اے باب آہ دوستوں کے لیے نہیں یہ یہ اپنے لیے لیے ہے ہم جو چار بندے فیملی میں جا رہے ہیں تسبیح پڑھنے کے لیے ہاتھ میں رکھی ہے کیونکہ ساتھ چکر بھی گننے ہوتے ہیں تو آپ بھی گننے ہوتے ہیں تو نہیں بڑے لوگ ساتھ جا رہے ہیں یاد نہیں رہتے تھے اس لیے لوگوں کے ساتھ کے اور ہمیں بھی لوگ اگر بھول جائے تو بندہ چکر گنتا رہتا ہے اور جو جو پڑھنا وہ بھی گنتا رہتا ہے اس کے بعد بھائی ویکسن ڈاکومنٹس کا آپ یہ ویکسن کارڈ بھی آپ نے ضرور بنوائے ہیں کہ لے کے جانا ہے ویسے ابھی سختی تو کم ہی ہوگی پوچھتے نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نے لے کے جانا ہے وہاں پہ جا کے کوئی پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد بھائی میل کٹر یہ بھی آپ نے ضرور ساتھ لے کے جانا ہے کیونکہ وہاں پہ ہر چیز مہنگی ملے گی مسواق کافی سارے لوگ برش بھی لے کے جاتے ہیں منع نہیں کر سکتا میں اچھی بات ہے لے کے جائیں لیکن اگر مسواق لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک بات ہے سواب بھی ملتا ہے اس کے آپ کو پتہ سنت بھی ہے ہر نماز کے بعد مسواق ہر نماز سے پہلے سوری ہر نماز سے پہلے مسواق کرما سنت ہے یہ بھی کرنی چاہیے اس کے بعد ضروری چیز یہ جن لوگوں کو چائے پینے کی عادت ہے مجھے تو ہر نہیں ہے لیکن ہمارے ایسا فیملی جا رہی ہے ان کو چائے پینے کے لیے وہاں پہ چاہے وہ تک کہتے ہیں مہنگی ملتی ہے اس لیے بھائی اگر کم بجن میں آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی یہ بھی ساتھ لے کے جائیں اور دودھ سوک دودھ بھی لے جائیں وہ بھی لینا ہے وہ لے لیں گے اور جرابے وغیرہ سردی کے لیے اور کوشش کریں چپلیں لے کے جائیں ایسی ویسے عمرہ کرنے کے لیے کینچی چپل چلتی ہے اس میں عمرہ نہیں ہوتا یہ ویسے لی ہے عمرہ کے وہ بھی لینی ہے یہ عمرہ کے بعد بھی ہم پہن سکتے ہیں کیونکہ وضو وغیرہ کرنا ہوتا ہے پانچ ٹیم ہوا ہے زیادہ ہم نماز پڑھنی ہوتی ہے تو حجت وغیرہ بھی لوگ پڑھتے ہیں ہر ٹیم سمجھ لے کے ہم نے وضو میں ہی رہنا تو وضو کرنا بھی پڑھ سکتا ہے اس لیے اگر آپ کھلی جوتی میں ہوں گے تو آہ بھی اس کے لیے آسانی ہو جائے گی اس کے لیے احرام بھی وہ ہم نے آہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے تو یہ جو بیسک چیزیں تھی نارمل چیزیں جو آپ نے لے کے جانی تھی وہ ہم نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں باقی ایکسٹر چیزیں آپ جو بھی لینا چاہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو باقی آستہ آستہ کوشش کریں گے ہم وہاں پہ جا کے چھوٹی سی چھوٹی چیزیں ہوتل وغیرہ ٹیبل وغیرہ اور کیا کیا پرشانی آتی ہیں کیا کیا صورتیں ملتی ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں تو اگر آپ ان لوگوں ان چیزوں سے اگاہ ہونا چاہتے ہیں ان چیزوں کی انفرمیشن رکھنا چاہتے ہیں تو بھئی ہمارا چینل لائک اور سسکرائب ضرور کر لیجیگا اسی کا ساتھ ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ